صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر ٹلیکاشٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر علی سنت کا رسالہ استنجا کا طریقہ میرے ہاتھ میں اس میں جو درود پاک کی فضیلت میرے شیخ طریقت نے نقل کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ الجامع السغیر لسیوتی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اسی کے حوالے سے لکھا ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم مٹھے مٹھے اس ٹائم بھائیو مدینی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باطن لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سے قبل کے آج کا عنوان اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول آپ کے جانے بڑھاؤں آئیے آج کے سلسلے کے تعلق سے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یہ حدیث پاک المعجم القبیر لطبرانی میں ہے حدیث نمبر ہے پانچ ہزار رون سو بیالیس مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدینی چینل کے ناظرین یاد رکھئے اچھی نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے بیان وغیرہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تآخر شرکت کروں گا علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے اہم مدنی پھول لکھوں گا لکھا کام آتا ہے رحمتِ الٰہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا تو کان لگا کر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حدیثِ پاک پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام آیا تو عز و جل کہوں گا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ذکرِ خیر پر آپ کے نامِ مبارک پر درودِ پاک پڑھوں گا صلو علی الحبیب کہا گیا تو صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی محمد یہاں کوئی درودِ پاک پڑھوں گا جو نیکی کی دعوت دی گئے اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا اس سلسلے کتاب اللہ کی باتیں اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں ان کا اصالِ ثواب برائے جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَوَسِيلَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ جُمْلَا اَنبِيَا وَمُرْسَلِينَ صَحَبَا وَتَابِعِينَ خلافہِ راشدین آئمہِ مجتہدین امہات المؤمنین شہیدان وحصیرانِ کربلا آئمہِ اربعہ ان کے مقلدین تمام بزرگانِ دین خصوصا سلسلہِ عالیہ قادریہ رزویہ کے بزرگانِ دین مشایخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری اور بلبلے روزہِ رسول حاجی مشتاق اتاری دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی کافلوں کے مسافرین اور مدنی نامات کے عاملین تمام مومنات و مؤمنین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص میں اپنے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رزوی زیائی دامد ورکات امہل علیہ ان کے جملہ خاندان بالخصوص والدیں اور ان کی اولاد کو اس آلِ سواب کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین گذشتہ تین سلسلوں میں تلاوت قرآن کے ظاہری آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے آج باطنی آداب کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے ظاہری آداب پیش کیے گئے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرے تو باوضو ہو اس کی حالت کیا ہو قبلہ روح ہو اور لباس پاک ہو جس جگہ تلاوت کرے وہ جگہ پاک ہو قرآن کی مقدار کیا ہو ختم قرآن کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کی کیا ترکیب تھی مقدار قرآن کی کیا تقسیم ہونی چاہیے کتابت قرآن کے کیا آداب ہیں ترتیل قرآن کے آداب ارز کیے گئے تھے اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے عشق باری کرنا یہ بھی ایک عدب ہے اور بتکلف رونے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور غم کی کیفیت میں قرآن اترا تو غم کی کیفیت میں تلاوت ہونی چاہیے اور غم کی کیفیت کیسے تاری ہو یہ بھی گدشتہ سلسلوں میں عرص کیا گیا آیات سجدہ کتنی ہیں اور اس پر سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ قرآن شروع کرنے کے آداب اور جب آیت تسبیح پڑھے تو کیا کرنا چاہیے اور استغفار والی آیات آئیں رحمت والی آیات آئیں اور خوفِ خدا والی آیات آئیں تو تلاوت کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے تلاوت بلند آواز سے کرنی چاہیے یا دھیمی آواز میں اس کے آداب بھی عرض کیے گئے اور کس وقت کیا افضل ہیں یہ بھی عرض کیا گیا اور قرآن کا ایک عدب ظاہری عدب کہ تلاوت اس کی خوش الہانی سے کی جائے یہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا تو آج باطنی آداب سے کچھ پیش کیا جائے گا یہ باطنی آداب جو آپ کو پیش کیے جائیں گے یہ تقریباً حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ تعالی اہل والی کی کتاب احیاء العلوم الدین کی پہلی جلد سے آپ کے خدمت میں پیش کیا جائیں گے تو پہلے تلاوت قرآن کے مطالق میں آپ کو دو فرامین مصطفیٰ پیش کرتا ہوں شعب الایمان لِل بے ہقی حدیث نمبر دو ہزار دو تین قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے تیلوں پر ہوں گے انہیں کسی قسم کی گھبرات نہ ہوگی نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے یعنی اس کے مقتدی اس سے خوش ہوں قیامت کا دن بہت سخت ہے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورہ سوہ مل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی مٹیک نہیں ہوگی اور جسم پر کپڑا نہیں ہوگا لوگ بے لباس ہوں گے اور ہر ایک اپنے ہی حال میں ہوگا پسینہ کسرت سے آئے گا لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور جس سے آسان حساب لیا جائے گا اس کا تو بیڑا پار ہوگا جو بے حساب بکشی جائیں گے ان کا تو بیڑا ہی پار ہے اور جن سے حساب کتاب لیا گیا جرہ کی گئی کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا تو وہ مارا جائے گا اللہ ہمیں بے حساب بکش دے تو بروز قیامت اس کی گھبراہت سے تلاوت قرآن کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے مال کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں شورت کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں منصف کے لیے نہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ صرف مولا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خالق کی خوش رودی کے لیے تلاوت کرے گا قیامت کی گھبراہت سے محفوظ رہے گا اور بے حساب بکشا جائے گا تو بے حساب بکش کے ہے بے شمار جل دیتا ہوا ستا تجھے شاہِ حجاز کا اللہ دیتا ہوا ستا تجھے شاہِ حجاز کا امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارکہ وصل سنن ابن ماجہ جلد ایک صفحہ ایک سو چالیس حدیث نمبر دو سو پندرہ اہلِ قرآن اللہ والے اور اس کے یعنی اللہ کے خاص لوگ ہیں اس حدیث کی شرعہ سنیے اتحاف السادت المتقین جلد پانچ صفحہ تیرہ پر اس کی شرعہ اس حدیث کی یوں لکھی ہے یعنی اہلِ قرآن سے مراد کون ہے اہلِ قرآن جو ہیں یہ اللہ والے ہیں تو اہلِ قرآن سے کیا مراد ہے سنیے اہلِ قرآن سے مراد ہے قرآن کی شفاظت کرنے والے اہلِ قرآن سے مراد ہے پابندی سے اس کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے یہ ہیں اہلِ قرآن اور یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں سبحان اللہ شعب العیمان لِل بیہقی جل دو صفحہ تین سو تریپن حدیث نمبر دو ہزار چودہ گانے والی لونڈی کا مالک جتنی توجہ سے اسے سنتا ہے اللہ عز و جل اس سے زیادہ توجہ قرآن پڑھنے والے کی طرف فرماتا ہے خوش نصیب ہیں قرآن پڑھنے والے اللہ نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و صحبہ و بارکہ وسلم تو ظاہری آداب پچھلے سلسلوں میں ارز کیے گئے آج باطنی آداب آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی صادرت حاصل کی جائے گی تو تلاوت بھی کرنی ہے مگر ظاہری و باطنی آداب آپ کو ملعوض رکھ کر کرنی ہے تاکہ کما حق کو اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں امام غزالی علی رحمت اللہ ہلوالی نے احجال علوم جلد ایک پر تلاوت قرآن کے باطنی آداب بہت سے لکھیں اس میں سے چند آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی کی کتاب احجال علوم جو ہے نا یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے اور میرے شیخِ طریقت امیر اہل سنت اس کی ترغیب بہت دلاتے ہیں اور مکتبات المدینہ نے پہلی جلد شایع بھی کر دی تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی لکھتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و احسان اور لطف و کرم کو یوں سمجھنا چاہئے کہ اس نے عرشِ بری سے ایسا آسان کلام اتارا کہ مخلوق کی سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا لطف مہربانی ہے اس پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے کہ وہ کلام جو اس کی صفت قدیم آئے اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفاتیں سب قدیم ہیں وہ کلام جو اس کی صفت قدیمہ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو مخلوق کی سمجھ تک پہنچا دیا امام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کلام الہی کے جلال کی حقیقت حروف کے پیرائے میں چھپی ہوئی ہے اگر یہ چھپی ہوئی نہ ہوتی تو کلام الہی سن کر ارش بھی نہ ٹھہر سکتا اور نہ خاک کو زمین کو اس کے سننے کی تاب ہوتی کلام الہی کی عظمت اور اس کے نور جلال سے فرش ارش سب ختم ہو جاتے ناپائد ہو جاتے امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ بعض عارفین نے یوں تعبیر کیا کہ کلام الہی میں سے ہر حرف لوہ محفوظ میں کوہ قاف سے بڑا ہے تو قرآن پاک یہ الفاظ نہیں ہر حرف یہ شان و عظمت میں کس سے بڑا ہے کوہ قاف سے یہ کوہ قاف کیا ہے قاف یہ زلزلہ اور اس کے اسباب میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس میں کوہ قاف یعنی قاف پہاڑ کے بارے میں فتاور عزویہ شریف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے فتاور عزویہ جل ستائی صفحہ 96 تا 97 کوہ قاف کیا ہے یہ ایک پہاڑ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے یہ سوری زمین کو گھیرے ہوئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوہ قاف کے ریشے نہ پھیلے ہوں ہر جگہ اس کے ریشے موجود ہیں ٹھیک دنیا بھر کو یہ پہاڑ گھیرے ہوئے خوشکی میں بھی اور پانی میں بھی سمندر میں بھی ٹھیک اتنا بڑا پہاڑ ہے تو امام غزالی رحمت اللہ لے لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں سے ہر حرف لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ کیا ہے وہ مقام جہاں پر سب کچھ اللہ کے رحمت سے لکھا ہو جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے اور اولیاء اس کو دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں میرے آقا علی صلات السلام کی اور نبیوں کی تو کیا شان اولیاء پڑھتے ہیں برحال لوہ محفوظ میں کلام الہی کو ایک حرف کو اٹھانے کے لیے جمع ہو جائے نہیں اٹھا سکتے فرشتے کتنے پتہ ہے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے اللہ تعالی کی مخلوقات بہت ہیں اللہ کی مخلوق میں انسان ہیں بے شمار ہیں کتنے آئے گئے کتنے موجود ہیں اور قوم جنات کے بارے میں کتاب بھی لکھی گئی مکتب مدینہ سے شائع اس میں پڑھئے تو جنات انسانوں سے زیادہ ہیں اور انسانوں اور جنات کی تعداد سے زیادہ فرشتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ لکھ رہے کہ سارے فرشتے مل کر کلام الہی کے ایک حرف کو اٹھانا چاہیں نہیں اٹھا سکتے اچھا لوہ محفوظ پر مامور فرشتے ہیں حضرت سیدنا اسرافیل علی نبی جنا علیہ صلی اللہ یہ سے اٹھا لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالع کی اجازت سے یہ اس کی رحمت ہے ورنہ کوئی بھی اپنی طاقت سے اپنی قوت سے کلام الہی کے ایک حرف کو بھی نہیں اٹھا سکتا تو کلام الہی کے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک وطالع نے انسان کی عقل کو اس کے معنی تک سمجھنے کی رسائی اتا فرمائی یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم کلام الہی اللہ تبارک وطالع کے امدہ خزانوں میں سے خزانہ ہے اور امدہ خزانوں کی چابی ہے کلام الہی یہ عاب حیات ہے جو اس کو پی لے گا حیات عبد سے متصف ہو جائے گا تمام غزالی رحمت اللہ نے یہ گفتگو کس لی کی یہ بحث کس لی کی یہ باتیں کس لی لکھیں اس لیے کہ یہ بات نہیں آدام میں سے کہ جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو اس کو یہ ذہن میں رہے کہ اس کلام الہی کی بہت شان ہے بہت عظمت ہے اس کا ایک حرف تمام فرشتے مل کر اٹھانے کی طاقت نہیں لگتے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اسے اپنے پاک کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے تو باطنی عداب میں ایک عدب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا اپنے دل کو برے خیالات سے پاک کرے اندیشوں سے وسوسوں سے پاک کرے حضور قلب کے ساتھ پڑھے نفسانی خواہشات کو دور کرے تمام تر توجہ کلام اللہ کی طرف کر دے ایسا کرے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی روحانی کیفیت حاصل ہوگی اس کو لذت آئے گی اس کو سرور آئے گا اس سے کیفیت حاصل ہوگی اور قرآن پاک کے معارف وہ اس پر ظاہر ہو جائیں گے قرآن پاک کے باطنی عداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ تلاوت ایک قرآن شروع کرنے لگے تو دل میں متکلم کی عظمت ظاہر کرے یہاں متکلم کون ہے اللہ تبارک و تعالی خالق مولا زمین و آسمان کا خالق و مالک عرش کا مالک ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ یہاں متکلم ہیں اور اس کے ذہن میں رہنا چاہئے میں جو پارہ ستائیس سور واقعہ آیت نمبر اناسی سیونٹین نائن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَا يَمَصُهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ ترجمہ اِ کَنزُ الْایمَان اسے نا چھوئے مگر باوضو قرآن کو بے وضو چھونے سے منع کیا گیا باوضو چھوئے اب امام غزالی رحمت اللہ سمجھاتے ہیں تربیت فرماتے ہیں تفہیم فرماتے ہیں کیا کہ ظاہری جلد قرآن اس کے اوراق کا عدب ہے کیا کہ آدمی بغیر طہارت کے اسے نہ چھوئے اللہ اکبر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں اسی طرح اس کے معانی کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردے میں دل کے اندر ہر طرح کی پاکی حاصل ہونی چاہیے ناپاکی نہیں ہونی چاہیے نور نور تعدیم اور توقیر سے منور ہوئے بغیر وہ معانی نہیں آ سکتے دل کے اندر اس کلام کی عظمت ہونی چاہیے دل کی ناپا کی دور ہونی چاہیے جس طرح جس کا وضو نہیں وہ اس لائق نہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکے چھو سکے اسی طرح وہ زبان اس کے حروف کی تلاوث کرنے کی لیاقت نہیں رکھتی اور دل میں قرآن کے معنی حاصل نہیں ہوں گے جب تک دل ناپاکیوں سے پاک نہیں ہوگا باطنی ناپاکیاں نہ جانے کیا کیا بھر رکھی ہیں تکبر حسد کینا بغض دنیا کی محبت مال اور دولت کی محبت نہ جانے کیا کیا دل کے اندر گند بھر رکھیں اس کو صاف کریں تاکہ قرآن معنی اس کے اندر آ جائیں قرآن کی تعظیم اللہ والے کیسے کرتے تھے اللہ اکبر حضرت سینا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی ابو جہل جو ہے یہ بدبخت تھا اللہ تعالی مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی کو قبول اسلام کا شرف عطا فرما دی اور یہ درجہ صحابیت سے مشرف ہو گئے یہ قرآن پاک کی کیسی تعظیم کرتے تھے قرآن پاک سے کیسی محبت کرتے تھے سنیے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو قرآن کی تعظیم یہ بات نہیں آداب میں سے کیا کیا آداب کرتے تھے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی انہو جب قرآن پاک کھولتے غشی تاری ہو جاتی غشی کیوں تاری ہوتی اللہ اکبر آپ فرماتے هذا کلام ربی هذا کلام ربی هذا کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے مولا کا کلام اور یوں کہتے کہتے آپ پر خشی تاری ہو جائے کر دی تو قرآن پاک کے باطنی آداب میں سے ہے کہ جب تلاوت کرنے والا تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرے تو قرآن کی عظمت اس کے دل میں رہنی چاہیے کلام کی عظمت متقلم کی عظمت پیدا کرتی امام غزالی فرماتے کلام کس کا اللہ تعالی کا اب اللہ تبارک و تعالی کی عظمت دل میں پیدا ہوگی جب کلام کی عظمت کو دل میں جگہ دے گا اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ متقلم کی عظمت دل میں اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک اس کی صفات جلال اور افعال میں تفکر نہ کیا جائے اور ایسے امور میں غور و تفکر کرنے سے متقلم کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کی شان و عظمت کو سوچے غور کرے اس کی شان اللہ اکبر تو یہ قرآن پاک کے باطنی میں جگا دے قرآن پاک کے عدام میں سے میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ہی بھی لکھا کہ حضور قلب کے ساتھ علاوات کرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو ترک کر دے چھوڑ دے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے پارہ سولہ سور مریم آیت نمبر بارہ یا یحیی قبل کتاب بقوم وحن کے تحت لکھا ہے آئی اس کا ترجمہ میں آپ کو کنز الیمان سے پیش کرتا ہوں اے یحیی کتاب مضبوط تھام کونسی کتاب توریت یہ خضائل عرفان میں صد الافاضل نے لکھا ہے کہ یہاں توریت مراد کتاب سے تو امام غزال رحمت اللہ تعالی نے لکھ رہے ہیں کہ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قوہ سے کیا مراد ہے مضبوط تھام کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کوشش اور اجتہاد کوشش کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیرات کے وقت صرف اسی کی طرف توجہ ہو کسی دوسری جانب نہ ہو جب بندہ تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرے تو رب تبارک و تعالی کی طرف توجہ رہے اس آیت کے تحت امام غزال رحمت اللہ تعالی نے یہ باطنی عطا فرمایا یہ مدنی پھول عطا فرمایا کاش مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ مانل دے شمع تیری طرف لو لگی رہے دے دے لط کو میری جان کو سو دو بدا کا اولاد دے لط کو میری جان کو سو دو بدا ز کا امین 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 صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو جب تلاوت کی جائے تو توجہ رب تعالی و تعالی کی طرف ہی رہے باطنی آداب میں سے یہ ایک عدب ایک عدب یہ بھی ہے کہ غور و فکر کریں قرآن میں تفکر کریں تدبر کریں قرآن سے مقصود کیا ہے تدبر تفکر اب یہ مقصود نہیں ہے کہ جا کے دھنڑورہ پیٹے اتنے پارے پڑے اتنے وہ قرآن پڑھ لئے اللہ کے بندے سمجھا کیا عمل کیا کیا یہ تو غور کر تو اگر تدبر کرنا یہ حضور قلب کے علاوہ ہے حضور قلب حاصل بالکل توجہ اس کے بعد کیا کرے تدبر کرے اور تدبر کس طرح حاصل ہوگا ترتیل کے ساتھ ورطل القرآن ترتیلا قرآن نے خود اپنا پڑھنے کا عدب بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑو اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا سنت تو اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑے گا ظاہرا تو غور و خوض کرنا بھی اسے نصیب ہوگا شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو اور اس قرآت میں غور و تفکر پر قادر نہ ہو نہیں ایک بار پڑھا سمجھ میں نہیں آتا پھر پڑھے پھر پڑھے بار پڑھے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ مجھے سمجھ میں آجائے اور اب تو بہت آسان ہے جیسے سمجھنے کے لیے تنزل ایمان اللہ حضرت نے اطاف رما دیا ترجمہ قرآن اور سمجھنے کے لیے تفسیر خزائن عرفان ہمیں مل گئی سمجھنے کے لیے تفسیر نور عرفان ہمیں مل گئی سمجھنے کے لیے تفسیر نعمی مل گئی تفسیر کبیر کا ترجمہ بھی آج کل مل جاتا علماء سنت اور اور علماء سنت نے جن جن تفسیر کو عربی میں لکھا علماء سنت نے ترجمہ کیا اردو زبان میں اس کو پڑھیں انشاءاللہ عزو و جل اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو بار 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 پڑھیں احیال علوم میں میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پتہ کتنی بار دورایا بیس مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیس مرتبہ دورایا اس لیے دورایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم بسم اللہ شریف کے معنی میں غور و تفکر فرما رہے تھے اسی طرح حضرت سینا بزرق فاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک راہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ہمارے پاس قیام فرمایا آپ ایک ہی آیت مقدسہ کو بار 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 فلاوت فرماتے تھے وہ آیت مبارکہ کونسی تھی پار سات سور مائدہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سن لیجئے اللہ توجہ نصیب فرما دے ان تو عظیب ہم فین ہم عباد و ی تغفل لہم فین نکانت العزیز الحکیم ترجمہ ایک انز ایمان اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا یہ روایہ جو میں نے ارز کی سنن ابن ماجو حدیث نمبر ایک ازار تین سو پچھاس مٹھے مٹھے اس تائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین وہ میرے آقا حضرت نے کیا خوب بات کہی سویا کیے ناب کار بندے رویا کیے زار زار آقا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک ہی آیت کو بار بار دور آیا یہ کون سی آیت ہے اس آیت کے بارے میں میں نے پڑا آئے اور کتب میں بھی کہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی امت ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ کو یاد آگئی اور آپ بار بار اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت سیدہ ابو سلیمان دارانی قدیسہ سرہ نورانی فرماتے میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو چار پانچ راتیں چار پانچ راتیں اسی میں تفکر کرتا ہوں اور اگر میں خود اس میں غور و فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسرے آیت کی نوبت ہی نہ میرے دن راتیں اسی میں گزر جائیں کہ میں اس ایک آیت کے معانی پر غور کروں تو خالی پھٹے نہیں لگانے خالی پڑھنا نہیں ہے قرآن پاک کے باطنی آداب میں یہ عدب ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر تفکر کریں اس پر تدبر کریں حضور قلبی ہو توجہ ہو انہی ہمیں نصیب فرمائے جو بیان ہوا اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب اس کو ہم سوالا جوابا دوراتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے سنا یہ ہمیں یاد رہ سکے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی و بارک و سلم سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو پندرہ اہل قرآن اللہ والے اور اس کے خاص لوگ اہل قرآن سے مراد کون لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل قرآن سے مراد ہے اس کی حفاظت کرنے والے اور بندی سے تلاوت کرنے والے اور اس کے حکامات پر عمل کرنے ماشاء اللہ مرحبا اللہ تعالی ہمیں بھی اہل قرآن بنا دے قرآن پاک کا ہر ہر حرف جو ہے یہ لوہ محفوظ میں کیسا ہے قرآن پاک کا ہر حرف لوہ محفوظ میں کوہ کاف سے بڑا ہے ماشاء اللہ کیا شان و عظمت رب کے کلام کی کوہ کاف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتاوہ رضویہ شریف میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوہ کاف تمام زمین کو گیرے ہوئے سبحان اللہ مرحبا کیا کوئی قرآن پاک ایک حرف کو اٹھانے کی حمد اور سکت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے ایک حرف کو تمام فرشتے مل کر نہیں اٹھا سکتے مگر حضرت اسرافیل علی صلاة السلام اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے اگر کوئی قاری یعنی تلاوت کرنے والا تلاوت کرنے والے کو تعلی کہتے تلاوت کرنے والا اگر قلام اللہ کی روحانیت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآنی معارف اس پر منکشف ہو جائیں ظاہر ہو جائیں تو اس کو تلاوت کرتے ہوئے کن باطنی عداب کا خیل کرنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو تمام شطانی وساویس سے پاک کر 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 تمام اپنی توجہات کو قرآن کی طرف مبزول کر لے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب حجرت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے باطنی عداب میں ایک بہت ہی پیارا مدنی پول عنایت فرمایا ہے کہ جب بندہ تلاوت قرآن کرے تو یہ جانے میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں بندوں کا نہیں رب کا کلام ہے اور پھر آپ نے مزید مدنی پھول عنایت فرمائے ان میں سے کچھ اگر بتائیں تو قاری قرآن جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو رب تعالی کی عظمت کو سمجھے اور اپنے دل اور ازہان کو خیالات سے دور رکھے ماشاءاللہ مرحبا امام غزالی رحمت اللہ نے باطنی آداب میں سے یہ بھی لکھا کہ جس طرح ہر ہاتھ یہ ظاہری قرآن جو مصحف ہے اس کی جلد کو چھونے کے قابل نہیں اسی طرح ہر زبان اس کی تلاوت کی لیاقت نہیں رکھتے اور اسی طرح دل کے بارے میں کیا لکھا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہر دل پر اس کے معانی منکشف نہیں ہو سکتے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب جن کے دلوں میں متقلم کی تعظیم ہوتی تھی ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی بتائیں گے بسم اللہ الرحمن جن کے دل میں متقلم کی تعظیم ہوتی ہے جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کھولتے ہیں یا پڑھتے ہیں جیسے حضرت سینا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کو کھولتے رشی تاری ہو جاتی اور فرماتے ہادا کلام ربی ہادا کلام ربی صلو علی الحبیب قرآن پاک باطنی آداب میں امام غزی رحمت اللہ تعالی نے بہت کچھ لکھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے ظاہری اور باطنی آداب پورا کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلو اللہ تعالی علی وسلم صلو عن الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ 2612176 پر SMS یا feedback at madani channel dot tv پر mail کر سکتے ہیں